ایک دنے ذکر دی آواز آئیے میں اٹھ کے بیٹھ گئی آواز آئی آمینہ جدوں ذکر دی آواز آئے دریاں نہ کہیں اٹھ کے نہ بیٹھے آکر تیرے پیٹ اندر جیڑا بچائے اے میرا رسولیں تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردائے حضرت آمینہ کہن دی آنے جدوں حضور دی ولادہ دوے لیا گئے آئے نور پیر دوے لائے رات جا رہیے صبح آ رہیے اندیرہ جا رہے آئے صویرہ آ رہے آئے اندیرہ جا رہے آئے جانن آ رہے آئے حضرت آمینہ کہن دی آنے سرکار دی ولادہ توئیے تخوار جم ملنی نور میرے بچوں نور خارج ہویاں اس نکلن والے نور دا اے عالمیں میں اپنے بیڑے بچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتائے دنیا والے ہو حضرت سفیہ کہن دیا نے میں سرکار نوٹھایا ارادہ کیتا آقا نو غسل دیما آوازیں سفیہ اے نو غسل دین دی لوڑ نہیں اے میرا محبوب ہے اسا غسل کرا کے کلے آئے آپ فرما دیا نے ارادہ کیتا آقا نو کنگی کرا کنگی نہیں کیتی ہوئیے آپ فرما دیا نے میں سرکار نو سرما پان لگیاں سرکار کا کھولیاں نے تے میں حیران رہ گیاں کہ وہ دوہا مکھڑا بلے لزل فے مازاگ دکا جلے پایا ہے سارے اے ہوئی آخ دینے بہبار اب نے یارے سجایا ہے تو اجے میرا محبوب نے دیٹھا جنو بیخ کے چند شرما بے پجلی ڈردی یارو لشک نہ مارے مطابع ادبی ہو جا جاں جے او کھولے کھولے اے وال زلفان دے تیرا ہی راہ پل جا بے جے او مختوں اے نکاب ہٹاوے ادی راتیں دینے چڑ جاوے اے آز میدار اے سونہ ماہی اے سانو کدرے نظرے نیا آمیں موسیقی 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 لوگ ملاقات لیٹکاری دیندے لیکن تو آڑا زوگ انجدہ ہونا چاہید ہے کہ انہوں پتہ لگے محفظ شروعی ہونا ہوئی انجد تو آڑا زوگ انجد تو آڑی آباز ہوئے پریشان آنبل کا دلے رو جانگ صبح فجرے تھے جماعتنا پڑھ گے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنہ امام الانبیاء سرورے انبیاء تاج دار دو جہاں باعث تخلیق کائنات وجہ وجود کائنات حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم عدیبار گئے اقدس دندر حدیع قیدت پیش کرنے تو بعد نہائیتی واجب الاحترام سامنے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بانی محفظ نہائیت معزز و مکرم جناب شمس پر ویس صاحب محمد علی رضا صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت محفظ دین قاد کی تیند مومن محمد فیض جلانی عطا فیض دیگر جتنے بھی حواب نے محفل دین اقاد کیتا ہے اے دن در کاوش کیتی ہے جنہ دینا میں نہیں جاندہ میرا ایمان تے عقیدہ اے کہ زہرہ دے بابا جان سارے دینا مانو جاندے قابل احترام میرنال تشریف لے کے آئے جناب سناخان مصطفی محمد زشان قادری ساتھ میرے وڑے ویری بڑے مربان بڑی محبت فرمان والے میں عرض کیتی تھے تشریف لے شہنشاہ نقابد جنابکاری محمد منصف نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرمان حافظ علی رضا صاحب حافظ آسم صاحب میرے چھوٹے بھائی محمد زین قادری ساتھ پہمیں عمر پہ اچھلو اے چھوٹے ہیں نہیں پہمیں دیاری چھوٹے ہو اے بڑیاں محبتہ رکھے دینے جدو اے ننو آواز ماری اس سار دبال چال کے آن دینے اور دس دینے کے سانو توڑنا پیار حسانو توڑنا محبت ہے اے ننو بھی عرض کیتی اے بھی تشریف لے کے اللہ تعالیٰ انہ دے والے دین دی بخشش فرمائے اللہ اے ننو ہمیشہ جدہ سونا پڑ دینے جدی سریلی آواز ہمیشہ اللہ حاسدی دے حسد تو محفوظ فرمائے بری نظر تو محفوظ فرمائے بڑی امت ماری تے منو لے کے آئے کو ڈیٹھ کینڈے دا سفر پہنتی ہے چالیے مرنج تاکیتا ناب آجی صاحب میرے نال اوہی تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دے والے طاقت اور صحت اتاف جتنے بھی تسیح باب آئے خواتین دا احتمام اللہ تمام دیا دلی نیک اور جائز تمنہ ونکورہ فرمائے بلا تخیر میری تقریر دا آغاز ہے قرآن کریم دی جو آئے مقدسہ میں آپ احباب دا سامنے تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمائے لوگو میرا نبی تو آڑے والو نور بڑھن کے آئے فرمائے وَا کتاب مبین میرا نبی کلہ نہیں آیا نال روشن کتاب یعنی قرآن بھی لے کے آیا اللہ نے نبی نو نور بنا کے کلے ہے نال اللہ نے اپنے نبی نو کتاب بھی عطا کر کے کلے کسی تہو کہنے نور نبی داو سو بلے دا جو دو زمین آسمان بھی نہیں سی نہ سورج نہ چند نہ تارے ایک کونوں مکان بھی نہیں سی آزم آدم ہوا والا او دو نام نشان بھی نہیں سی الحمدللہ سادہ مسلک اور عقیدہ ہوئے کہ اسی کھانے بھی حضور داواتے گانے بھی حضور داواتے اس بات سے اللہ نے اپنی پہچان کروانواس اگر نبی پاک نو رکھے آئے اللہ نے اپنے خزانے ونڈنواس اگر نبی پاک نو رکھے آئے اس بات سے حضور داگن گانے ہیں حضور داگیت گانے ہیں کہ آج بانیا نے محفل بھائی پرویس آوی اے ہوئی کہہ رہے نے کہ تیرا کھانا میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ جیڑا جیڑا کھاندہ ہے بعضوں چھپا کے نہیں اینج اٹھا کے پڑے تیرا کھانا میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ تیرا کھانا میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نام ناما یا رسول اللہ اور سارے ہوئی کہہ رہے نے سنا ہے یا ہر آشکے کے گل تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا جگہ و پاگ میرے میرے بھی ابو ایوب دے بانگو مقدر او صدا کے تھو لے کاما یا رسول اللہ جنا چوکلے میں کٹھے کار رہے ہیں تو سامنہ مزدوری دینی ہے بات پھر بولو سبحان اللہ پھر ایک باری بولو سبحان اللہ حضرت آمین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے ہیں جدو نبی پاک دا نور میرے پیٹ وچ آیا نو مہینے نبی آن دے رہے تھے آکے مبارکہ دے رہے آمینہ تنو مبارک ہوئے تو نبیان دے امام دی ماں بڑھنے والی پھر سب تو پہلے آجیسی ملاد منا رہے ہیں سب تو پہلے اے ملاد اللہ تعالیٰ نے منایا ہے اس تو بعد جن نے نبی آئے نے سارے میرے کملی والے دن ملاد منا دے رہے ہیں لیکن اونہ دے ملاد منا رہے ہیں تساڑے ملاد منا رہے ہیں فرق کیوں چاہ بولو سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام آگے لوگو نبی آ رہے ہیں حضرت شیس علیہ السلام آگے لوگو نبی آ رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام آگے لوگو نبی آ رہے ہیں حضرت ابراہیم آگے لوگو شان والے آ رہے ہیں حضرت اسماعیل آگے اے لوگو اللہ دے محبوب آ رہے ہیں حضرت موسی آگے اے لوگو اللہ دا محبوب آ رہے آئے حضرتی سائے آگے لوگوں شان والے آ رہے آئے نبی ملاد منا کے کہندے رہے نبی آ رہے آئے نبی آ رہے آئے آج سننے ملاد منا کے کہندے ہوئے خوشیاں کرو نبی آ گے آئے شہد دے ہیں شہد نارا تکفیر نارا تکفیر نارا تکفیر کہ اوہ دی یاد اسی آج منا رہے ہیں اوہ دی یاد اسی آج منا رہے ہیں اوہ دی لئی کائنات سجائی گئیے تک دے رہے رستا جستہ نبی سارے تک دے رہے رستا جستہ نبی سارے اوہ داد تشریف لیائی ہوئی ہے نارا تکفیر نارا تکفیر نارا تکفیر سجائی جان دینے اوہ دیوٹی جنہ دیا کانی اللہ ہی رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فرق ہے ہمارے ملاد منانے میں اور نبیوں کے ملاد منانے میں وہ ملاد منانے کے کہتے رہے نبی آ رہا ہے ہم کہتے ہیں نبی آ گیا ہے حضرت عبد المطلب نے بلایا بلا کے کہنا کہ بیٹی تنو عبداللہ دے جانتا کوئی غامن نہیں آپ نے فرمایا بابا جان میرے تو بہت غام کن ہو سکتا میرا خامن چلا گیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے بیٹی پھر جیڑیا خشبوں ماں تو لگانی ہے پورے مکہ وچھوں نہیں مل دیا کتھوں منگوا کے لگانی ہے حضرت عمینہ کہن دیا نے اے بابا جان مہتے بار انہیں نکل دیں خشبوں ماں کتھوں منگوا کے لگا مانگیں پر بابا ایک گل ضرور ہے جدوں دائے بچہ میرے پیٹ وچھے آئے آئے حتی مہنو میں کوئی نہیں خشبوں ماں کتھوں آوندیاں رہن دیا نے بابا جدوں میں رات نو لیٹنیاں تے اللہ 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 ذکر دی آواز آن دیئے میں اٹھ کے بیٹھ جانیاں میں نو ڈر لگ دے دروازہ کھول دینیاں ایک دن ذکر دی آواز آئیئے میں اٹھ کے بیٹھ گئی آواز آیا مینہ جدوں ذکر دی آواز آئے رات جا رہیئے صبح آ رہیئے اندھیرہ جا رہے آئے چانان آ رہے آئے حضرت آمینہ کہندیاں نے سرکار دی بلاد توئیئے تے خوار جا ملنی نو میرے بچوں نور خارج ہویاں اس نکلن والے نور دا اے عالمیں میں اپنے بیڑے بچ لیٹھ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتائے دنیا والے ہو حضرت سفیہ کہندیاں نے میں سرکار نو اٹھایا ارادہ کیتا آکا نو غسل دیما آواز آئے سفیہ اے نو غسل دین دی لوڑ نہیں اے میرا محبوبے اسا غسل کرا کے کلے آئے آپ فرمادیاں نے ارادہ کیتا آکا نو کنگی کرا کنگیویں کیتی ہوئیے آپ فرمادیاں نے میں سرکار نو سرما پان لگیاں سرکار کا کھولیاں نے تے میں حیران رہ گئیاں کہ وہ دوہا مکھڑا بلے لزلف مازاگ دکا جلے پایا ہے سارے اے ہوئی آخ دینے بہبا رب نے یار سجایا ہے اے در سرکار دی ولادت ہوئیے اے حضور دی آمد تے خوشیاں صرف اسی نہیں مناندے حضور دی آمد ہوئیے سارے جانور مشرق دے مغرب وال مغرب دے مشرق وال شمال دے جنوب وال تے جنوب دے شمال وال سارے کٹھے ہوکے ایک دو سے نو مبارکہ دین دینے تے کہنے دینے مبارک ہوئے سونا آگے 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 ایتھو تک سیردیاں کتابہ میں چھ لکھے ہے کہ سمندرہ دیا مچھلیاں پانی جو مبارک کر دینے ایک دو سے نو مل کے تے مبارکہ دین دینے مبارک ہوئے کملی والے آگے ہیں پہاڑا خوشیاں منائیانے درختہ خوشیاں منائیانے جنورہ خوشیاں منائیانے پتھرہ خوشیاں منائیانے زمین و آسمان خوشیاں منائیانے اللہ خوشیاں منائیانے نبیاں خوشیاں منائیانے مورا تے فرشتیاں میں نبی دی آمد تے خوشیاں منائیانے صرف اس دن شیطان پریشان سی حضور دیامت پڑھ کے ویکھو کتابہ جو دمی سیرت دے کتاب کھولو گے اے ہی آئے گا کہ صرف حضور دیامت شیطان رویا باقی ہر شیعہ مسکرہ رہی سی ہر شیعہ خوش ہو رہی ہے یہ پتہ چلے عوضو شیطان رویا سی آج حضور دیامت شیطان دن نسل روندی ہے انشاءاللہ تُسی قیامت تک روندے رہو سننی ایمی مسکرہ کے حضور دا ملاد منان دے رہے فیزامہ بچمی طرح نے آدھی آوازہ آ رہی ہیں فرشتے بھی قصیدے گارے نے تھی آوازہیں آ رہی ہیں فلک نظاروں بازو ایتھے ہون اے ساؤنڈ آلے دا ہی نام دے ہو جی یہ دے کمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور برکتت آفر میں اچھا جی تُسیر ڈرائیور بان گئے ہو آپ دمانو دے ہو آوازہ آجی اے لائلو آجو تسیر یاد تسیر یاد آجو 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 آئی آجو گال لے ہوئے کیوں نے کوئی گالو زہور دہ ملا دے اچھا میں دے دے حضور دا ملاد ایسا ہے جہاں اے دوا سے تھوڑی بھی کوشش کردہ اے دا ملاد کر رہے ہیں نا آندھے سال ہیں نا پوچھو کہ کی برکتہ ہو گئی نیت کرو اگلے سال مشاہلہ اس بھی بڑا ملاد کرو آنے وسیع انتظام کرنا ہے انہیں انج نہیں دو میں بازو انج ہو یا اللہ جب بازو اٹھ گئے کسی قدی کسی در محتاج نہ ہوں یا اللہ قدی کسی غربت نہ ہے فاکا نہ ہے قدی کسی غیر دیکھیں نہ جھکن نہ ہی قدی فالج ہوئے نہ ہی یہ بازو بیمار ہوں ان بازو لہرا کے کہا لو کیمرے اللہ تو آڑی مووی بنا رہے ہیں سارے بازو لہرا ہو فلک کے نظارو زمین کی بہارو فلک کے نظارو زمین کی بہارو فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبید مناؤ حضورہ گئے ہیں 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 حضورہ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناو حضورہ 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 انہوں کا نیران لالا وہ زی شاہ نے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان نے آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جکا ہو حضورہ گئے ہیں سارے کہلو حضورہ گئے ہیں 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 حضورہ حضور گئے ہیں حضور گئے ہیں حضور نبی حلیمہ حلیمہ کو پہنچیں خبر یا مینہ کی میرے گھر میں آؤ حضورہ گئے ہیں حضور مینہ حضور حضورہ خبر 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 مینہ خبر خبر اگل اللہ نے تینو اترات آ فرمایا میں جان گیا ایک کعبہ انج نہیں پیا جوک دا آمن والے نو سجدے پیا کر دا ای در حضرت علیمہ سعیدہ آپ فرماد جائیں کہ میں اینی کا حد صالی اور غربت وچو گزر رہی ہیں کہ پتے توڑ توڑ کے کھا کے دا گزارا کرنا کھان ماہ سے رکھتی کوئی نہیں ایک دن میں پتے توڑن ماہ سے گئی تے غیب تو آوازی حلیمہ اے پتے توڑنے بند کر دے تیرے اوکھے ویلے ختم ہو گئے نہیں تے سوکھے ویلے آ گئے نہیں حضرت حلیمہ فرماندرمہ پوچھا ہے غیب تو ان والی آوازی او کون ہے جنہیں اوکھے مکا دیتے نہیں تے سوکھے لیوم دینے آواز آئی عبداللہ دا پترے عبدالمطلب دا پترے ناؤ دا محمدے مکہ بھی چایائے جلدی جا تے جا کے انہوں لے آیا محمد پاک فرماندرمہ کار آئی خامندرمہ ساری گال دسی اینجن میں آواز سنیئے تے خامند کہنا گا حلیمہ چل پھر جلدی سفر شروع کریئے تے مکہ چلیئے محمد پاک انہیں اسی سفر شروع کیتا اپنی ڈاچی لے جڑی کمزور ہے او دیا ہڈیاں نظر آ رہی ہیں ایڈی کمزور ڈاچی ہے علیمہ پاک فرماندرمہ جدو اسی اس رستے تے آئے مکہ پاک جاندہ ہے اسی پریشان ہو گئے کہ ڈاچی ساڑی کمزور ہے اوہ آج جیسے کڑے سے آنے لوڑ جانا آئے تے پہلے گڑی دی ٹیوننگ کروانے آئیل چینج کروانے رستے جو مسئلہ نہ باندے علیمہ پاک فرماندرمہ میں حیران ہو گئے خامند بھی سوچنے لگتا ہے کہ سواری تے ساڑی کمزور ہے مکہ دا سفر بڑا لمبا ہے کیمئی ایسی ہوتے پہنچا گیا جس سواری نہ پہنچا سکی عدوچ رہ گئے تے نہ اسی اگے جو گئے تے نہ پچھے جو گئے خامند کہتا علیمہ خیر ہے جی آواز آئی جی نا کہ وہ برکت والا تھے پھر برکت ہو کے ہی رہے گئے پھر ایسی پہنچ ہی جا مانگے آپ فرماندرمہ نے سفر شروع کیتا ہم انہوں بخار بڑا تیز ہے پیاس لگی ہوئی ہے چھتی سال دیوں مارے آپ فرماندرمہ نے چل دیا چل دیا جب تو عددہ سفر تیہا ہو گیا تو ہم انہوں بخار اور تیز ہو گیا تے خامند کہا لگا حلیمہ ایتھے رک جاؤ ایتھے آرام کر لیا تیرا بخار اترے گا جلدی کوئی نہیں پھر اگے چلانگی جب پاک کہنے نہیں موتیں آرام کرنے لگ پہی لیکن میں لیٹی میری آنکھ لگ گئی تے میرے مقدر جاڑ گئی میرے کل خوبصورت نوجوان آگئی تے پیالا پانی داتھ بچ پڑے آئے تے آکے کہنے لگے حلیمہ جلدی کر اٹھتے اے پانی پی لے اے پانی پی لے حلیمہ پاک فرماندرمہ میں دیکھیا اے ڈس ہونے نوجوان تے میں کہا تسی کون ہو تے پانی کی تھو لے کے آئے ہو تے بول کے کہنے لگے حلیمہ جلدی کر پانی پین والی گال کر اگلی گال چھاڑ حلیمہ پاک فرماندرمہ میں پانی اللہ پیالا پھڑے آب دیکھیا تے دو دن علو چٹا پیتا تے شید علو مٹھا امبر نالو زیادہ خوشبودار حلیمہ پاک فرماندرمہ میں پہلا کوٹل آیا تے میری پیاس جاندی رہی میں دوسرا کوٹل آیا میری بیماری جاندی رہی جدو میں تیسرا کوٹل پڑیا میں نو انج لگائے جو میں میری گئی جوانی واپس آگئی یہ حلیمہ پاک فرماندرمہ میں پوچھا تُسی کو انہوں تے پانی کی تُلائے کے آئے نوجوان بول کے کہنا کہ حلیمہ اسی اللہ دے فرشتے ہیں پانی اسی جنت میں تُلائے کے آئے ہیں تو اللہ دے نبی دی دائی بنن والی ہیں اللہ نے تیرے تے کرم فرما چھڑے آئے وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمہ یا جانائے بانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمہ یا جانائے یکتا تیری دو دے اندھیں ایک گوھر پا یا جانائے یا جانائے تیرے ہاتھ پچھانے گا نالے چارے گا تے ریاں پکریاں نو اسے نو ایک دن عالمدار مختار بنا یا جانائے جانائے بابا بابا کہندہ تنو عبداللہ نا حلیمہ بابا جی فرمان دینا حلیمہ پھر آج 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 شانوت اللہ نے روک کے رکھا ہے کہ اے سونا حلیمہ نو ہی دین آئی بڑیاں دائیاں یا نے سونے انہوں پساندی نہیں کیتا غیب تو واضح یہ حلیمہ گی تے اس سونے نو لے کے جائے گی حلیمہ پاک میں آئی چل دیں چل دیں سرکار دے دروازے تے بیٹھ گئی جو دو میں دروازے تے بیٹھی تے خشبوما دے ہولے آ رہے گی ایڈیاں پیاریاں خشبوماں میں کدی نہ سنگی آنے نہ ہی کدی چرچے سنے تے حلیمہ پاک ویکندیاں آنگیاں اے کون آیا جی دے آیا بہار آمو سکورا پییاں اے کون آیا جی دے آیا بہار آمو بازو تے اٹھاؤنا کم از کم شیل تے بازو اٹھاؤنا اے جی دے نہ کرو حضور دے ملاد میں چاہیو اے کون آیا جی دے آیا بہار آمو سکورا پییاں کھلے نے پھلے دے کر لیا ہزار آمو سکورا پییاں اور بڑی خوش بخت سی تاتھی سواری کملی والے دی حلیمہ ہتھے جی دوں پھڑیاں مہار آمو سکورا پییاں حلیمہ ہتھے جی دوں پھڑیاں مہار آمو اور کدھی اٹھ دی سی کدھی بیندی سی اور ڈگ دی ڈیندی ریندی سے جیتے جیڑی مائی سی او دا نام حلیمہ تائی سی او دا نام حلیمہ تائی سی آخر وچ مکے اوائی سی آخر وچ مکے اوائی سی پیچھوں آکے پچھتائی سی ہر بوہا اس کھڑکایا ہے او نو خیر کسے نہ پایا ہے در در دی بڑی سوالی ہے عوضی چولی پھر بھی خالی ہے جدوں سارے پاسےوں رہ گئی ہیں سرکار دے بوہے بیہ گئی ہیں سرکار دے بوہے آخر وچ مکے اوائی جدوں کوئی نہ کھالی مڑی آئے رحمت دا جولا جھلے آئے سرکار دے بوہا کھلے آئے سرکار دے بوہا کھلے آئے سرکار دے بوہا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئیے دائی مل جاتی پائیے پھڑ باہوں او سے اٹھایا ہے نالے موہوں اے فرمایا ہے نالے موہوں اے فرمایا ہے آ تینو نال لے جاما میں آ تینو نال لے جاما میں ایک نوری مکھ بھی خاما میں ساتھے ویڑے اوچان چڑے آئے جدا چاننے میں کلمہ پڑے آئے جدا چاننے میں کلمہ پڑے آئے جدا چاننے میں کلمہ پڑے آئے گئی نال گئی نال حلیمہ دائیے جد نظر سنے تے پائیے دل پھڑ کے اپنا پہ گئی سرکار انہوں تک دی رہ گئی جنہوں سرور آئے نا او بولے سبحان اللہ اے واز سرور آلی نہیں جنہوں سرور نہیں آیا تو انہوں تے آئے اچھا بولو سبحان اللہ حلیمہ پاک فرمادینا میں اندر تشریف لے گئی حلیمہ پاک فرمادینا میں اندر تشریف لے گئی سرکار سفید رنگ دے انہوں نے کمبل بچ آرام فرما رہے گا سرکار جو لے بچ لیٹے ہیں انجھ کار کے انہوں نے کمبل سرکار دے علیمہ پاک فرمادینا جدو میں سرکار اپنے کار لے گئی تے میں باہر ہونی ہے جدو باہر کار آنی ہے تو جھولا آپ نے آپ جھول دے اللہ دے فرشتی آکے حضور دا جھولا جھولا آپ فرمادینا سرکار آرام فرما رہے ہیں اتے انہی رنگ دا کمبل ہے تے میں حضرت آمینہ اچھا میں کہ آمینہ جتو اجازت دے میں تے تیرے پتر دی دید کر لے تیرے پتر ویخ لے ماں آمینہ پاک کہنے دینا حلیمہ ویخ لے اے جاگنو اپنا وخانوا سے ہی تے آیا حلیمہ پاک فرمادینا میں انج کار کے سرکار دے چیرے تو کپڑا ہٹایا تے سرکار مسکر آ رہے ہیں سرکار مسکر آ رہے ہیں آپ فرمادینا نور نکل دیا تے آسمانہ تک جا رہے آ رہے ہیں تے میں انہو غیب تو واضح ہی حلیمہ انہو چھڑ کے نہ جائیں انہو نال لے کے جا رہیں حلیمہ پاک فرمادینا نے میں سرکار نو اٹھایا تے میں پوچھیا آمینہ جے تو اجازت دمیتے تیرا پتر لے جاما آمینہ پاک فرمادینا حلیمہ دستور ہے بچہ پیدا کوئی کر دیا تے لے کوئی جان دیا پر انہو ایک واری اپنے لال نو رج کے ویختے لیندے حلیمہ پاک فرمادینا حضرت آمینہ نے سرکار نو اٹھایا تے نظر سرکار دے چیہ رہتے ہوئے نالے سرکار دے دیت پہیاں کر دیا نے تے نالے بول کے کہن دینا حلیمہ جہ تو ماں پتر کسی نو دین دیئے نا تے سو سو وسیعتاں کر دیئے لکھا نصیحتاں کر دیئے میرے پتر نو روٹی دی کمین آئے میرے پتر نو دد دی کمین آئے میرے پتر نو خوراک دی کمین آئے میرے پتر نو پانی دی کمین آئے تے حلیمہ پاک کہن دینا آمینہ پھر تو سے بھی کوئی نصیحت کر لاؤ حضرت آمینہ کہنے حلیمہ میں عید بارے میں تنوں کی نصیحت کرا کہ جیدے جہنڈال رب کائنات نے تیری کلید پاگ بھی جگہ دینے حلیمہ کہنے آمینہ بولو پھر کی کہنا چاہ دیا ہو حضرت آمینہ کہنے حلیمہ دسے کی میدے میں کی میرے لال نولوری حلیمہ دسے کی میدے میں کی میرے لال نولوری سنا دے سامنے بے کے میری سریکار نولوری انہوں پھلکا تو چننے آنکھ ڈانہ سکھا دے می تو اپنی درو دیوار نولوری سکھا دے می تو اپنی درو دیوار حلیمہ پاک فرماندینہ میں سریکار نولے کے داچی دے کول آگئیاں اوڈاچی جڑی ٹردی نہیں ہونے وجد پہ کر دیئے ہونے پہ جوم دیئے داچی کہن دیئے مولا امینو زبان تے دیتیا کدھی بولن دی طاقت دے میں میں حلیمہ نل گلت خرا اللہ نے بولن دی طاقت عطا فرمائیے داچی بول کے کہن دیئے نی حلیمہ میں ماری ضرورا پر میرے برگے مقدر بھی کسے دے ویکھے نی حلیمہ پاک کہن دیئے میں ویکھا داچی دیا کھاوے چوان سجاری نے داچی رو رہی ہے مقدرہ بھالی ہے پھر رونے کیوں ہیں داچی کہن دیئے حلیمہ جتو بی بیاں بزار پان ڈالین جان دیئے تھکور کے بین دیئے اے کچھا تے نہیں اے پلہ تے نہیں اے چوندہ تے نہیں پر حلیمہ مٹکا ہوں میں پیالا عشق کے بازار میں مٹکا ہوں میں پیالا عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند آ گیا ہوں میں پسند یک دم نگاہ ہے یار میں ہلا ہو حلیمہ پاک فرمانیہ سے ڈاچی تے سوار ہوئے میرا خاندہ کے سوار ہو گیا میں سرکار نو لے کے پچھے بیٹھ گیا ڈاچی نو توڑنیا تھا ڈاچی ٹور دی نہیں حلیمہ پاک فرمانیہ نے میں کہہ ٹور دی کیوں نہیں تو تے کہنی میں بڑی مقدرہ والی ہیں تاڈاچی کہن دی حلیمہ ٹورا کی میں پہلے سرکار نو تے کے لائے کیا سونے نو پچھے بٹھایا تے میں کی میں ٹورا سونے نو تے کے لائے کیا حلیمہ پاک فرمانیہ سرکار نو اگے بٹھایا تاڈاچی ٹورا لگی سرکار نو اگے بٹھایا حلیمہ پاک فرمانیہ سوکت اللہ اچھا بولو سبحان اللہ آخر بس میں تقریر ختم کرنے طرف آ رہا قلیمہ پاک فرمانے نے جو سرکار نوگل ہے کہ آیت اوڈ ڈاچی جڑی آندیاں ٹور دی نہیں ان سب نلو تیز ہو گئی آندیاں ساڈی سواری سب کو پچھے سی کمزوری دی بجا دی ان جاندیاں سب نلو تیز ہو گئی آپ فرمانے نے جو ساڈی سواری باقی دائیاں دی کولوں دی گزری نا تے دائیاں بھی حیران رہ گیا اونٹنی دی چالویں خے کے دائیاں بھی حیران رہ گیا اونٹنی دی چالویں خے کے حسن بے مثالویں خے کے سوہنے دا جمالویں خے کے اونٹنیاں آوازہ دیں دیاں نے نی روک جا حلیمہ نی حلیمہ روک جا نی سواری بدل لیں یا حلیمہ کہن دیاں نے چلیو سواری نہیں بدلی بلکہ سواری دے سوار بدل گے نے بے شک میں اے ماری یا میری ڈاچی بھی ماری بے شک میں ماری یا میری ڈاچی بھی ماری یے پر میری گود ویچے نبیان دا سردار بڑا سونا میری گود ویچے ہبیان دا سردار بڑا سونا حلیمہ پاک فرماندے سے چل دے چل دے اپنے قبیلے بچ آگئے اپنے کار آگئے آپ فرماندیاں نہیں کہ ساڑیاں بکریاں پہلے دو دن نہیں سندھیں دو دا خوشک ہو گئے نہیں سرکار دے آن دے دے روئیے برتن پار گئے نہیں تے بکریاں دا دو دا ختم نہیں ہو رہے برتن پار گئے نہیں یا اللہ جلال نبی دی آمد تے اچھا سبحان اللہ بولے برکتہ ہی برکتہ ہو جا برتن پار گئے نہیں دو دا ختم نہیں ہو رہے آپ فرماندیاں نہیں کہ سرکار دا جولا بھی فرشتے جولاندے حضرت علیہمہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں پہلے میں بار نکلنا اور تاکل بینا کچھ دو خصو کو سنانے کچھ سننے ہونا دے بکریاں جانا جانا جدو سرکار آئے نا تے میں بار ہی نہیں نکل دی میں ہر بیلے سرکار دے کول ہی رہنی ہر شہ جو بیڑے بھی جا گئی ہے حلیمہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ فرماند نے ایک دن میں کسے کم بار نکلی تے میری سیلیاں نے منو روک لیا تے روک کے کہن گیا حلیمہ تُو بڑی آکڑ والی ہوگی ان کا دیبار ہی نہیں نکلی سانوں میلے دے گیل دی نہیں تے خیر تے اہوے کہ پہلے تیرے کار رات نوں میں بالنواس سے دیبا نہیں سی ہوندہ تیل نہیں سی ہوندہ ایڈی امیر ہوگئی ہے کہ راتی میں تیرے کار لیٹا بل دیا نے دنیں میں لیٹا بل دیا راتی میں تیرے کار چلا چراغ جل دینے دنیں میں چراغ جل دینے ایڈی تو امیر ہوگئی ہے کلیمہ پاک فرمان دیئے نام پہلے امیر ساں تو نام میرے چھو ہون تک پوری لیکن ایک گال ضرور ہے کہ نام پہلے قدی دیوہ بالے ہیں نام قدی ہون دیوہ بالے ہیں نام قدی رات نو دیوہ بالے ہیں نام قدی دن نو دیوہ بالے ہیں اللہ نے میں نو چراغ ہی ایسا دیتے ہیں جنہیں باس علیمہ دا ویڈا نہیں دو میں جہان ہی روشنگار چھڑے اے اس چراغ نہیں دنیا نو روشنگار چھڑے آئے امیر پاک فرمان دینا کہ ساڑھا کوئی جانور بیمار ہو جاندے ہیں یا کوئی بچہ بیمار ہو جاندے ہیں ساڑھے پینڈ ویچ کبیلے ویچ کوئی جانور یا بچہ بیمار ہو جاندے ہیں اسی بیماری واری جگہ تے سرکار دا ہاتھ لگانے ہیں اللہ انہوں بھی شفاہ عطا کر دیں تے جہرہ بیاندہ سرکار نو بیندہ برکتا لے کے جاندے ہوئی سدا و سیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا و سیدہ روے تیرا دوارا یا جدو ساڑھے بوئے تو کی منگتا آندہ ہے نا جدو ساڑھے بوئے تو کی منگتا آندہ ہے نا اسی انہوں خیر پانے تے رو دعا ماں دے کے جاندے ہیں تے جدو سرکار دے دارنو دعا دمانگی نا تے ساڑھی چولی خالی نہیں رہنے انج بازو اٹھا کے آخری شیئر سارے مل کے پڑھو بازو لہرانو بازو اٹھا لو سارے بازو اٹھا کے پڑھو صدا وسیدار روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسیدار روے تیرا دوارا یا صدا وسیدار روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندہ غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اور جائز طمان نوان پورا فرمائے کہ حضور دا ملاد بنانا ہر ایک دا مقدر ویچ نہیں مقدر مقدر والن دا مقدر ویچ اللہ